جھارکن میں کورونا کو لے کر وشیش اعتحاد برتی جا رہی ہے آج اس کو لے کر سواس سے ویبہا کی وشیش بیٹھک ہونے والی ہے مکہ منتری حیمن سورین کی ادھیکشتہ میں آج شام آپدہ پرمندھن ویبہا کی وشیش بیٹھک ہونے والی ہے جو کی پروجیکٹ بھونمی ہوگی اور جھارکن میں سواس سے ویبہا کی طرف سے باہر سے آنے والے ریل یاتریوں کی صحیح طریقے سے کوویڈ جانچ کے لیے ائرپورٹ پر باقاعدہ کیمپ لگا دیا گیا ہے لیکن ریلوے سٹیشن کی اگر بات کریں تو کوویڈ جانچ یہاں پر نہیں کی جا رہی ہے چین میں کورونا کے نئے بہرینٹ اور کورونا سکرمن کے برتے ربطار کو دیکھتے ہوئے بھارت میں بھی کئی جگہوں پر سواس منتعلے کے طرف سے ایلٹ جاری کیا گیا ہے تو جھارکن میں بھی سواس منتعلے کے طرف سے اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے باہر سے آنے والے جو یاتری ہیں اور ان جگہوں پر جیسے ائرپورٹ ہو ائرپورٹ پر جانچ کے بنایا گیا ہے کوویڈ جانچ کیا جا رہا ہے لیکن ریلوے سٹیشن پر بھی کئی ٹرین جو باہر سے آ رہے ہیں ستک تک بڑھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو کوویڈ گائی لائنز پالن کرتے ہوئے یہاں پر یہ اپنے گھر کی چھت پر ہی پھل اور سبزیاں ہوگاتے ہیں مہینے کا چالیس سے پچاس ہزار کماتے بھی ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کرو کوئی جانچ گیندر نہیں بنایا گیا ہے خلال جو لوگ آ رہے ہیں بینا ماسک کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں بے پرواہ ہوتے جا رہے ہیں اس پر کوئی گائی لائنز کا دیکھا جائے تو اب تک جو ہے ریلوے اسٹیشن پر اس کی بیجانچ کی بیبستہ نہیں کی گئی ہے اور بس اسٹینڈ پر بھی اہومن وہی حال ہے لیکن ایسے میں آج دیکھنا ہوگا کہ آج سواست ویباک کی اہم بیٹھک ہے اور بیٹھک کے بعد کچھ نرنے لیا جا سکتا ہے جو تمام جگہوں پر جو باہر سے آنے والے یاتری ہیں اس کا کوبیڈ جانچ ہو یا پھر ماسک پاننا ہو کئی طرح کے سوسل لیشنسی کا پالن کرنا ہو کئی طرح کے گائی لائنز جاری گیا جا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جانچ کند بنایا جائے گا سیوگی راہل دیشت کے ساتھ اب اسی ایک بغت جی میڈیا رانچی چین میں بڑھتے کورنا وائرس کو لے کر جھارکھن میں سنستہوں دوارہ میڈیکل جانچ شیور کا ایوجن کیا جا رہا ہے جہاں شہر میں چلنے والے اور ٹوچالک رکشا چالک سمیت انہے لوگوں کے فیپڑوں کی جانچ کو لے کر شیور لگایا گیا آپ کو بتا دیں کہ کورنا وائرس ہونے کے بعد ساتھ کئی لوگوں کے فیپڑے کمزور ہو گئے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی موت ہو رہی تھی اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے رانچی شہر میں سنستہ دوارہ نشوالک فیپڑا شیور لگایا گیا ہے بہت دین کا خاصی ہے وہ سوچتے ہیں کہ کچھ انفیکشن یا ایلرڈی سے ہو رہا ہے تو یہی چیز بولنا ہے کہ جب پروبلم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تب ہی لوگوں کا سیمٹم ساتے ہیں سیمٹم لے کے جب ہمارے پاس آتے ہیں تب جب لنگ فانکشن ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو دیکھتا ہے اس میں دیکھتا ہے کہ لنگ کافی حد تک خراب ہو چکا ہے اس کے بعد ہی لوگ آئے ہیں کیونکہ لنگ ریزرپ سے بہت سارے کام چل جاتا ہے اسی کے لئے یہی سلا ہے کہ آپ نے جو بھی سیمٹم ہے نظارانداز مت کیجئے لنگ فانکشن ٹیسٹ ایک بہت important ٹیسٹ ہوتا ہے لنگ کی کوئی بھی پرابلم کو جاننے کے لئے پہچاننے کے لئے تو آرلی ڈیٹیکشن is the prevention جتنا آرلی ہم ڈیٹیکٹ کر پاتے ہیں اتنا جلدی ہم سلاہ دے پاتے ہیں اتنا جلدی ہم precautions and prevention start کر سکتے ہیں ابھی دیکھئے کرونا اگر فیل سے اگر فیلنے والا ہے ہم کو کسی کو نہیں پتا بر جنرل precautions ابھی کے لئے سیم رہے گا جیسے کی ہمارے ماسک پہننا ہاتھ دھونا جنرل ہائیجین دوہزائر بیس میں جب کرونا کا سنکٹ آیا اس وقت سے ہی ہماری جو سنسائے کاؤسما سے اٹھوک چلے ہم لوگوں نے لگ بھگ دس ہزار لوگوں کو بھوجن کروایا ستر دنوں تک اس کے بعد جو کچھا آناج ہے اس کا بھی بیترن کیا جیسے ویکسینیشن کیمپ کی شروعات ہوئی کم سے کم ہم لوگوں نے یہاں پر ایک سو سے زیادہ بار کیمپ لگانے کا کام کیا جیلا پرشاشن کا سہی ہوگ سے اور ہزاروں لوگوں کا ویکسینیشن دیکھیں اس سے جاگروک ہوگا لوگ کو پتا چلے گا بہت سب کو پتا ہی نہیں رہتا ہے کہ لنگز کا کیسے جانچ ہوتا ہے کہ اس کا نارمل فنسننگ ہے یہاں سے جب یہاں ابھی ہو رہا ہے تو اس سے سب کوئی کو اس کے بارے میں جانکاری ملے گا بہت کوئی انجانے میں جہلتے رہتا ہے جیسے اس کا سانس پھولتے رہتا ہے پھر بھی کام کرتے رہتا ہے اس سب کو پتا نہیں رہتا تو یہاں سے اس کو گائیڈ ملے گا وہ سب پروپر قدم اٹھا پائیں گے اپنے ہیلتھ کو دیکھ کرنے کے یہ اپنے گھر کی چھت پر ہی پھل اور سبزیاں ہوگاتے ہیں مہینے کا چالیس سے پچاس ہزار کماتے بھی ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کرو مہینے کا